میں تیری نہیں جمعی بابل تے کیوں کی تھی گزری بیتی پترانو وے تو وارس سمجھے تے تیلہ وارس کے اسلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ فرام بیمبر ویلی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ہیری ایس سے ہوں گے میں اس وقت ازاد کشمیر کے ڈسٹرک بیمبر میں مجود ہوں اور میرے پیچھے آپ کو بیمبر شہر جو ہے اس کا ویو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے رہا ہے بیمبر ڈسٹرک جو ہے یہ پنجاب کا جو ڈسٹرک ہے گجرات بسیکلی جو میرا اپنا ڈسٹرک ہے اس کے ساتھ اس کی سرحدیں لگتی ہیں اور میں آج جو ٹریول کرنے والا ہوں وہ ازاد کشمیر کے ہی زلہ میرپور کی طرف ہے اور میرپور میں ہم ایک بہت ہی پیاری شہصیت حضرت میاں محمد بش صاحب کے دربار کو جو ہیں وہ ویزٹ کرنے والے ہیں ان کے دربار کو جو ہے وہ ہم ایکسپلور کرنے والے ہیں تو میرپور میں آنے کے لیے یا جہاں پہ میں کھڑی شریف جا رہا ہوں جہاں پہ میاں صاحب کا دربار ہے تو وہاں پہ آنے کے کافی رستے ہیں آپ جیٹی روڈ سے دینہ سے ہوتے ہوئے کھاریاں سے بھی ہوتے ہوئے جیلم اور سرائق عالمگیر سے بھی ہوتے ہوئے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں میں نے یہ رستہ اس لیے چوز کیا ہے کہ میں جلالپور جٹا سے موگ کر رہا ہوں وہاں سے ٹریول کر رہا ہوں جو کہ میرا شہر ہے اور جلالپور جٹا سے یہ والا رستہ جو بمبر والا رستہ ہے یہ ایک تو آسان ہے دوسرا خوبصورت بھی ہے اور تیسرا اس میں سب سے بارے کے اس طرح کہ آپ کو ویوز ملتے ہیں تو ابھی میں آپ کو رستہ دکھاتا ہوں میرپور کا کھڑی شریف کا اور رستے میں جو ایک دو پوائنٹ آنے والے ہیں وہ دکھاؤں گا اور پھر ہم میرپور پہنچ کے دربار کو ویزٹ کریں چلیں جی اللہ تعالی کا نام لے کے سفر کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ زیز اکھر لنا حذا وما کنا لحو مکرمین و انہا الہ ربنا لمنکالبون دیکھیں جی آپ کو میں نے یہ چیز دکھانی تھی کہ یہاں پہ روڑ کے درمیان ایک برگت کا درہت آیا تو انہوں نے درہت کو کاٹنے کی بجائے روڑ کو سائیڈو سے جو ہے وہ کھلا کر دیا تو یہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا ویو دکھا تو پھر آگے چلتے ہیں اچھا جی اسی درہت کے ساتھ میں نے آپ کو کچھ اور دکھانا ہے اس وجہ سے میں رکا ہوں یہاں پہ یہ جو درہت ہے ایک تو اس پہ شابش بنتی ہے جنہوں نے یہ سڑک تمیر کروائی کہ انہوں نے درہت کو نہیں کٹا اور دوسرے اس درہت کے بلکل ساتھ تقریباً دس بیس میٹر کے فاصلے پہ یہ بولی ہے سیڑھیوں والا کون اور یہ بولی جو کون ہے یہ زیادہ تر شہرشاہ سوری اور مغلیہ دور حکومت میں بنائے گئے تھے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بولی بیسیکلی اس کون کو بولتے ہیں جس کی تہہ تک سیڑھیاں جاتی ہوں اس کے ساتھ مسجد بھی ہے بولی کی بلکل بانڈری وال کے ساتھ تو اس میں جو پانی ہے وہ ابھی بھی اسی کونے کا استعمال ہوتا ہے مطلب یہ کونہ ابھی فنکشنل ہے یہ آپ کو موٹر لگی نظر آرہی ہے مطلب انہوں نے موٹر کا پائپ جو ہے وہ کونے میں پھینکا ہوئے اور انہوں نے پانی کو پمپ کر کے اوپر لے کے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں مغلیہ دور حکومت کی نشانی بھی ہے اور وہاں پہ زیادہ تار یہاں تو چھوٹی اینٹ کا استعمال کرتے تھے اور اگر چھوٹی اینٹ نہیں تو پھر بڑا پتھر استعمال کیا جاتا تھا تو اس میں پتھر بھی استعمال کیا گیا اور چھوٹی اینٹ بھی استعمال کی گئے تو یہ واحد کونہ ہے میں نے آج تک اپنی زنگی میں دیکھا جو فنکشنل ہے ابھی تک پانی ہے اس کے اندر اس طرح کے کوئے ہیں آپ کو کھاریاں میں ملیں گے میرا اس پر بھی بلاگ ہے بہار والی بولی رہتاز فورڈ کے اندر بولی ہے وزیر آباد میں ہے میاں والی میں ہے اس کے علاوہ اسلام آباد میں ہے تو یہ پانی بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا میں کوئے کی بلکل تہہ دیکھ پہنچا ہوں اور یہ پانی آپ کو نظر آرہا ہے اور یہی پانی اوپر پامپ کرتے ہیں بسکلی کچھ لوگوں نے بیچ میں تھوڑا سا کچرہ بھی پھینکا ہوئے لیکن یہ پانی جو ہے وہ قابل استعمال ہے اور یہ سیڑیاں آپ کو وہ اوپر جاتی نظر آرہی ہیں اور یہ اوپر ڈارٹ سسٹم کے ساتھ اس کو کھڑا کیا گیا آرچیز بنائی گئی ہے جو آپ کو آتے ہوئے بھی نظر آرہی تھی تو میں نے کہا آپ کو میں جانتے ہوئے یہ تریخی جگہ بھی دکھاتا ہوں یہ گاؤں ہے چھپرا مالا زیلا بیمبر کے اندر آتی ہے اچھا جی دوسری چیز جو میں نے آپ کو دکھانی تھی وہ یہ آپ کو میری بائیں سائیڈ پہ نظر آرہی ہے اس کو جاتلا ہیٹ ورکس بھولتے ہیں یہ بیسیکلی اپر جیلم جو کنال ہے اس کو اوپر بنایا گیا ہے اور یہ زیلا میرپور کے اندر آتا ہے یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی وہ جگہ ہے جو کہ زیلا میرپور اور زیلا بیمبر کو ایک دوسرے سے علاقہ کرتی ہے تو میں تھوڑا سا آگے جا کے اس کو آپ کو ایک view دکھاتا ہوں اور پھر یہاں سے آگے ہم میرپور سٹی کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر کریں یہ لیں جی جاتلا ہیٹ ورکس کو دیکھیں اور یہ گرمیوں کے لیے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے بہت ساری دنیا یہاں پہ آکھے موسمِ گرما میں جو ہے انجوائے کرتی ہے یہاں پہ یہ ناہانے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے بہت مزے کی جگہ ہے وان ڈے ٹریپ کے لیے آپ اگر نسلی کی علاقے سے ہیں یہ وہی کنال ہے جو آگے سرائے عالمگیر کی طرف جاتی ہے اور اگر آپ گیٹی روڈ سے گزر تو سرائے عالمگیر سے جب گزریں تو نوڈ کریں تو وہاں پہ آپ کو جو نہر نظر آتی ہے یہ وہی نہر آگے جا رہی ہے اور یہ اس کا ہیڈ وکس سایڈ تو انہوں نے بنایا ہوئا ہے اور پانی پیچھے سے ادھر سے وہ منگلہ ڈیم والی سائٹ سے آ رہا ہے جس کو آپ اپر جیلم کے نال بولتے ہیں یہاں پہ جی یہ جو دو درہت آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے بیچ میں سے آپ نے دائیں سائٹ پہ موڑ جانا ہے جس روڈ سے میں آیا ہوں اس کو جاتلا روڈ بولتے ہیں اور یہاں سے آگے صرف دو کلومیٹر کے فاصلے پہ میاں صاحب کا دربار ہے یہ جی میاں صاحب کے دربار اور پیرہ شاہ غازی صاحب کے دربار کا پورٹ لگا ہوا ہے یہاں سے ہم دائیں سائٹ پہ جائیں گے اور یہاں سے چھ سو میٹر کے فاصلے پہ دربار ہے چھ سو میٹر کے دربار ہے اور چھ سو میرے اے دربار ہے ہے کیا پہ جائے پہ جائے یہاں پہ میرے پیچھے آپ کو دو دربار نظر آ رہے ہیں ایک دربار میں حضرت میاں محمد بیش صاحب آرام فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو دربار ہے اس میں حضرت پیرہ شاہ آگازی ہیں اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت میاں محمد بیش صاحب جو ہیں یہ مشہور ہیں صوفی اور پنجابی شائری کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ پنجابی شائری کی اوپر بہت زیادہ کام کیا اور تقریباً سترہ سے اٹھارہ بکس جو ہیں شائری کی صوفی شائری جس کو آپ کہتے ہیں صوفیانہ کلام بولتے ہیں وہ سترہ کتابیں لکھیں اور اس کے علاوہ ایک کتاب انہوں نے جس کا نام یاری ہے وہ فارسی زبان میں لکھیں حضرت میاں محمد بیش صاحب جو ہیں یہ میرپور کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں کہ میرپور کے رہنے والے ہیں لیکن اگر تریح کو کھنگالا جائے تو ان کی جو پدائش ہے نا وہ جیلم کے علاقے میں ہوئی تھی اور جیلم کے علاقے میں پدائش تو ہوئی ان کی لیکن اٹھارہ سو پچاس میں جب انگریزوں نے انتظامی امور میں ردو بدل کی کشمیر کے کچھ علاقے پنجاب میں دے دیئے جیسے کہ مری گلیات اور ایپٹ آباد کی علاقے یہ پنجاب میں شامل کر دیئے اور کے پی کے میں اور اسی طرح پنجاب کی کچھ علاقے جو ہیں وہ کشمیر میں شامل کر دیئے جس میں جیلم کے علاقے بیمبر کے کچھ علاقے جو ہیں وہ پہلے پنجاب کا حصہ تھے اب وہ کشمیر کا حصہ ہے تو بیسیکلی حضرت میاں محمد بحش صاحب کی پدائش تو جیلم میں ہوئی تھی جیلم کا ایک گاؤں ہے لیکن بعد میں وہ گاؤں جو ہے وہ کشمیر میں میرپور ڈسٹرک میں شامل ہو گیا اس وجہ سے میاں صاحب کو جو ہے وہ رومی کشمیری کا لقب بھی دیا جاتا ہے تو میاں صاحب جو ہیں یہ ایک ایسے گرانے سے تلق رکھتے تھے جو شروع سے ہی مذہبی گرانا تھا اور ان کے والد شمسو دین صاحب جو ہیں وہ اس دربار کے جس دربار پہ میں کھڑا ہوں حضرت پیران شاہ غازی اس کے پہلے جو ہیں وہ سجادہ نشین بھی تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ان کے پردادہ تھے دین محمد صاحب وہ بھی اسی مزار کی اوپر حضرت پیران شاہ غازی کے دربار کی اوپر سجادہ نشین تھے تو میاں محمد بحش صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو اپنی تلیم و ترپیت ہے یہ حاصل کی ایک ساتھ گاؤں ہے سموال شریف وہاں پہ ایک بہت پرانی مسجد ہے مغلیہ دور کی وہاں پہ انہوں نے اپنے استاذ سے مختلف علوم جو ہیں وہ حاصل کیے اور بعد میں جب انہوں نے جو ہے وہ یہاں کا جو گدی نشینی کا نظام ہے وہ سنبالہ تو انہوں نے ساتھ اپنی شائری پنجابی شائری جو ہے وہ بھی لکھنا شروع کی ان کی جو مختلف کتابیں ہیں اس میں سب سے جو مشہور کتاب ہوئی وہ سفرے عشق تھی اور سفرے عشق کے کتاب کا نام ہے لیکن کتاب کا نام جو ہے وہ سیف الملوک کے نام سے مشہور ہوا کیونکہ انہوں نے اس بک کے اندر ایک افثانوی محبت کی داستان کو جو ہے وہ لکھا ہے شائری کی صورت میں اس میں محبت کم لیکن معرفت الہی جو ہے وہ زیادہ ہے جو لوگ پنجابی زبان سمجھتے ہیں یا پنجابی زبان بولتے ہیں وہ اگر ان کے اشار کو پڑھیں تو ان کو بہوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میاں صاحب نے جو اشار لکھے جو پڑے اشار ان میں جو معرفت الہی کا جو سبق ہے نا وہ زیادہ تھا اس کے علاوہ آپ نے جو ہے اپنے اشار میں عمل کی اوپر بہت زور دیا کہ صرف باتو کی ہاتھ تک جو ہے وہ ہمیں اچھا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں عمل کر کے تو اس کو عملی طور پر سابج بھی کرنا ہے میاں محمد بحی صاحب نے جو کتابیں لکھی اس میں جس کتاب کا میں ذکر کر رہا تھا سیف الملوک کا سیف الملوک داستان کیا ہے جب تک میں نے بھی اس کے بارے میں سرچنے کیا تھا تو میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ کوئی دنیاوی محبت کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے اور وہ مشہور ہو گئی ہے لیکن ایسا نہیں میں غلط تھا میں نے جب اس کو پڑھا تو اس میں میاں محمد بحی صاحب نے جو معرفتِ الٰہی ہے اور قربِ الٰہی ہے اس کے حوالے سے اشار کا جو ہے وہ وہاں پہ مجموعہ بنایا ہے سیف الملوک داستان ہے کیا افثانوی محبت ہے کیا کہتے ہیں کہ مصر کا ایک بادشاہ تھا آسم اس کا بیٹھا تھا سیف الملوک تو اس کو سات دن تک مسلسل ایک ہواب آیا اور ہواب میں اس نے ایک پری کو دیکھا پری کا نام تھا بدیو جمال تو اس نے جب وہ سات دن تک ہواب دیکھتا رہا تو ساتھویں دن اس نے پرشان ہو کہ اپنے ہواب کا ذکر جو ہے نا اپنے والد سے کیا ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے انہیں ہوابوں کا ذکر ایک نجومی سے کیا اور ایک تیسری روایت بھی ہے اس حوالے سے کہ سیف الملوک نے اپنے ہوابوں کا ذکر جو ہے وہ اپنے مرشد سے کیا تو انہوں نے کہا جی کہ تم نے اگر وہ اس پری کو حاصل کرنا ہے جس کا نام بدیو جمال ہے تو تمہیں بارہ سال تک محنت کرنی پڑے گی اور تمہیں اس کو ڈونڈنا پڑے گا اور وہ پری تمہیں جو ہے وہ ایک جیل پر ملے گی تو شہزادے نے جب یہ سب کو سنا تو وہ اس پری کی تلاش میں جو ہے وہ اپنے ملک مصر سے نکل پڑا اور اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ تمہیں بارہ سال تک محنت کرنی پڑے گی کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ بھی ساتھ بتایا گیا کہ یہ جو پریوں ہیں بارہ سال میں ایک دفعہ جو ہیں اس جیل پر اترتی ہیں اور ان پریوں کے ساتھ ہی بدیو جمال بھی جو ہے وہ اس جیل پر آئے گی تو حیر جب یہ اپنے علاقے سے نکلا وہاں سے تو اس نے اس کے جو پیرو مرشد ہے انہوں نے دو جن بھی اس کے تابعے کر دیئے تھے اور جب یہ نکلا اور کہتے ہیں کہ یہ اس کو چھ سات سال لگے اس ایریا میں پہنچتے ہوئے جو ایریا آج کل پاکستان کا علاقہ کے پی کے ہی ہے نران کے اندر آپ نے اکثر جیل سیف الملوک کا نام سنا ہوگا اور آپ میں بہت سارے لوگوں نے اس جیل کو وزٹ بھی کیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں وہ وہاں پہ پہنچا اور وہاں پہ اس نے چلا بھی کٹا اس نے کافی انتظار بھی کیا اور پھر ایک دن اس کا انتظار جو ہے وہ ختم ہوا اور وہاں پہ پریاں اتریں اور پریاں جو ہیں وہ اپنے سار کا جو تاج تھا وہ اتار کے انہوں نے جیل کے باہر رکھا اور وہاں پہ نہانا شروع کر دیا تو جو شہزادہ سیف الملوک تھا اس نے جن کو بلایا جو اس کے تابعے تھے اور اس سے کہا کہ بھی بتاؤ کہ میں اس پری کو کیسے حاصل کروں تو جن نے کہا کہ میں جو بدیو جمال پری ہے اس کا جا کے نا یہ جو سر کا تاج ہوتا ہے وہ اٹھا کے لے آتا ہوں تو جن نے ایسا ہی کیا وہ جا کے پری کا جو ہے وہ تاج اٹھا لیا اور جب پریاں نہا کے باہر نکلیں تو بدیو جمال کو اپنا تاج نہیں ملا وہ پرشان ہوگی جبکہ باقی پرییاں جو ہیں وہ وہاں سے باگ گئیں اور پھر جب اس شہزادہ نے سیف الملوک میں اس وقت گار میں وہ چھپ کے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا بدیو جمال کو اس نے جب پری کو پرشان دیکھا تو وہ نکل کے باہر آ گیا اور اس کو وہ تاج دکھایا کہ تاج میرے پاس ہے تو بدیو جمال جو پری تھی وہ پرشان ہوگی کہ میں تو ایک دیو کے قبضے میں ہوں اگر اس کو پتا چلا تو وہ مجھے بھی مار دے گا اور تمہیں بھی مار دے گا بہرحال کسی طریقے سے سیف الملوک جو شہزادہ تھا اس نے پری کو کنونس کیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے جیل سے اترے اور جو آج کا مجودہ نران ہے اس سائیڈ پہ آگئے کیونکہ اس وقت وہاں پہ جو ہیں وہ درہت تھے تو وہاں پہ ایک گار جن کی مدد سے اس نے بنائی اور وہ گار میں چھپ گئے اور جب باقی جو پرییاں تھی وہ جب واپس پہنچیں اپنے کوکاف میں کہتے ہیں جو جو بھی کہہ لیں ان کا جو دیس تھا پریوں کا وہاں پہ واپس گئیں تو انہوں نے جا کے دیو کو بتایا دیو بڑے غصے میں یہاں پہ آیا اس نے بڑا آکے ڈونڈا یہاں پہ جیل پہ پری کو لیکن پری نہیں ملی تو اس نے غصے سے جیل کا بند توڑ دیا اور وہ پانی جو ہے وہ سارا نران والی سائیڈ پہ چلا گیا لیکن چونکہ وہ شہزادہ اور پری جو تھی وہ غار میں تھے تو وہ بچے کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جن ڈونڈتا ڈونڈتا وہ جو ہے وہ وہیں پہ اس کی جو دیو تھا اس کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی اور پھر وہ شہزادہ اور پری بدیو جمال جو ہے وہ وہاں سے نران سے نکل کے خوشی خوشی اپنے ملک مصر چلے گے تو یہ ایک افسانوی داستان ہے آپ اس کو چاہے کہانی کہیں چاہے سچ کہیں چاہے جھوٹ کہیں لیکن یہ ایک حصہ ہے ہمارے کلچر کا ہماری ثقافت کا ہر معاشرے میں افسانوی محبتوں کے داستانیں لکھی جاتی ہیں جیسے کہ آپ ایک داستان محبت کی وارشاہ صاحب نے لکھی جس کو آپ ہیر کہتے ہیں تو اس میں بیسیکلی جو یہ افسانوی داستانیں ہوتی ہیں ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی تک لوگوں تک میسیج ڈیلیور کرنا آتا ہے اس میسیج میں جو ہے وہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے باتیں کی جاتی ہیں جیسے کہ میاں صاحب نے بھی اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ برائی سے بھی دور رہنے کی تلقین کیا ہے اچھائی کی جو ہے وہ دعوت دیا ہے رشتے رشتو پہ بڑا فوکس کیا ہے بین بائیوں پہ مام باپ کے جو رشتے ہیں ان کا جو احترام ہے مجھے بھی احترام کرنا چاہیے آپ کو بھی کرنا چاہیے سب کو کرنا چاہیے تو بعض اوقات کمی بیشی ہو جاتی ہے لیکن میاں صاحب نے ان رشتو پہ بڑا زور دیا ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا عمل پر بہت زور دیا ہے اب یہ جو سیفل ملوک داستان ہے یہ صرف میاں صاحب نے نہیں لکھی میاں صاحب کے علاوہ بھی بہت سارے شاعروں نے اس کو لکھا ہے لیکن میاں صاحب کی سیفل ملوک کیوں زیادہ جو ہے وہ مشہور ہوگی کیونکہ میاں صاحب نے جو اس کا اور ڈراموں میں اکثر دیکھتے ہیں نا کہ جن موویز اور ڈراموں کا اینڈ ہیپی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے وہ ڈرامیں بھول جاتے ہیں لوگوں میں لیکن جن ڈراموں اور جن موویز کا اینڈ اچھا نہیں ہوتا تو وہ ڈرامیں اور موویز جو ہیں وہ زین نشین ہو جاتی ہیں تو اسی طریقے سے جو ہیں میاں صاحب نے بھی یہ جو افسانوی داستان ہے اس کا جو اینڈ کیا تھا نا وہ یہی کیا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں بولا کہ وہ شہزادہ اور پری واپس مصر چلے گئے اور ہنسی ہنسی ہشی زندگی بسر کرنے لگ پڑے جیسے ہم بچپن میں کہانیوں میں بھی پڑتے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ وہیں پہ غار میں تھے اور غار میں ہی وہ آج تک موجود ہیں اس کی ایک ہیپی اینڈنگ نہیں ہوئی جس وجہ سے یہ داستان جو ہے افسانوی داستان محبت کی یہ زیادہ مشہور ہو گئی تو یہ وہ سارا داستان تھی جو کہ روایات میں آتی ہے جو آپ کو ریٹن فارمیں ملتی ہے تو میں نے بھی اپنے الفاظ میں ٹوٹے پوٹے الفاظ میں غلابی اردو غلابی اردو بول کے میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تو دربار کے آہاتے میں کھڑے ہو کے میں نے بتایا تاکہ جو ہے وہ بیعت بھی بھی نہ ہو دربار کی اور جو زائرین آئے ہیں وہ بھی مجھ سے ڈسٹرب نہ ہو تو اب میں تھوڑا سا جا کے جو دربار ہیں ان کو اندر سے دکھاتا ہوں ادھر جو مسجد ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس ولاق کا اینڈ کرتے ہیں اچھا جی اگر اب ہم اس کمپلیکس کی بات کریں یہ جو دربار والا کمپلیکس ہے یہ پہلا جو آپ کو گرین کلر کا ٹوم نظر آ رہا ہے ڈوم نظر آ رہا ہے دربار یہ امیان صاحب کا دربار ہے اور اس کے چاروں اطراف میں تہتیاں لگی ہوئی ہیں اوپر آپ کو نظر بھی آ رہی ہے میں قریب سے جا کے دکھاتا ہوں اور ان تہتیوں کی اوپر جو ہیں میاں صاحب کے پنجابی میں اشار لکھے ہوئے ہیں اس کے آہاتے میں کچھ قبرے بھی ہیں جو کہ یہاں کے مقامی افراد کی زائرین کی قبرے ہیں تو اگر دوب ہے پاؤں میرے جال رہے ہیں کافی صحت دوب ہے تو میں سائٹ سے ہو کے اندر جا کے آپ کو پہلے میاں صاحب کا دربار دکھاتا ہوں اور پھر باقی دربار ہیں اور یہ دروازے کے باہر شیر بھی لکھا ہوا ہے بنیابی میں سب لاکھ گھران آئے او نہیں آئے اوپرت محمد جڑی آپ غتی دفنا اچھا جی میاں صاحب کے دربار کے بائن سائٹ پہ یہ یہاں پہ میاں صاحب کی جو والدہ ہیں اور آپ کی دادی صاحبہ جو ہیں یہ ان کے مزارات ہیں یہ بند رہتے ہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اور یہاں پہ نیکس جو دربار شریف ہے وہ حضرت پیرہ شاہ غازی کا ہے جو دھمڑی والے سرکات تو اڈر اندر چلتے ہیں یہ دکھاتا ہوں اور یہاں پہ حضرت دین محمد صاحب تا جو ہے وہ مزار ہے اور یہ میاں صاحب کے جو ہیں وہ پڑھ دادا ہے اور ان کا وصال جو ہے وہ ڈیارہ سوٹھاسی میں ہوا تھا اچھا جی یہاں پہ مزارات کے درمیان میاں صاحب کا جو ہے یہ چلا گاہ ہے اور اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ شیشہ لگا کے اور الومینیم لگا کے اس کو ڈام دیا ہے تاکہ یہ حراب نہ ہو یہاں پہ میاں صاحب عبادت کرتے تھے بیٹھ کے وہاں پہ اندر جائے نماز بھی پڑھا ہوئے وہ بیسی کے لئے عبادت کرتے تھے اچھا جی دربار کے چاروں اطراف جو ہیں وہ برامڈے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ میاں صاحب کا دربار آپ کو نظر آ رہا ہے جو دکھا چکا ہوں اور ساتھ پیراشاہ گازی صاحب کا اور اس کی دائن سائیڈ پہ برامڈے کے دوسری طرف بڑے منار والی اور بڑے گمبت والی جو بڑی مسجد ہے جامعہ مسجد ہے اور اس کا سہن بھی بہت بڑا ہے اس کا جو حال ہے وہ بھی بہت بڑا ہے حال بھی دو حصوں میں تقسیم کیا ہوئے انہوں نے تو اندر اعتقاف والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ رمضان کا مہین ہے تو اگر تو مناسب لگا تو میں اندر سے بھی آپ کو مسجد دکھاتا ہوں نہیں تو یہ مسجد کا میں حال دکھاتا ہوں مسجد کے اردگرد بھی جو ہے وہ گمدو والا جو ہے وہ برامڈا بنا ہوئے ہیں بہت بڑا حال ہے یہاں پہ ابھی میں آپ کو جو مسجد کا حال ہے اندر والا یہ تو سین ہو گیا نا سین کو پر بھی انہوں نے چھت ڈالا ہوا ہے سین میں بھی نماز ادا کرتے ہیں مسلم کے حساب سے ابھی میں آپ کو مسجد کا جو حال ہے وہ دکھاتا ہوں اگر تو لوگ عبادت کر رہے ہو ہوئے تو پھر میں ساتھ بولوں گا نہیں صرف آپ کو مسجد دکھا دیتا ہوں نماز بھی انہوں نے چھتا ہوں مسجد دکھا دیتا ہوں موسیقی موسیقی یہاں پہ جی دکانیں ہیں جیسے کہ ہمارے پنجاب کی ثقافت ہے کہ درباروں اور شرائن کے ساتھ جو ہیں وہ ہینڈی کراپس کی شاپس ہوتی ہیں اور کھانے پینے کی شاپس ہوتی ہیں یہاں بھی میاں صاحب کے دربار کے ساتھ بھی جو ہے کافی بڑی تعداد میں دکانیں ہیں یہاں پہ آپ کو برتن ملتے ہیں میٹی کے یہاں پہ آپ کو ڈیکوریٹڈ پیسز ملتے ہیں ہینڈی کراپس ہیں لکڑی سے بنی ہوئی یہ چیزیں ہیں یہ سارا کچھ آپ کو یہاں پہنے لے گا ہی داتے شب راتا یا تلوک کرانو آئے یہاں پہا کچھ آپ کو ڈیکوریٹ سے بنی ہوئی یہاں پہا کچھ آپ کو لفنایا ، یہاں پہا کچھ آپ ملتے ہیں ہے دنیا ڈاڑی اسیاں آڑے ہتا در دے اوپنا کر دے در کے جار کو چھوڑا دے کے نہ جو دے نہ مر دے دربار شریف کے باہر دونوں اطراف میں یہ قبرستان ہے اس میں پرانی قبرے بھی ہیں اور نئی قبرے بھی ہیں ہر قبر کے اوپر قرآنی آیات لکھے گئے ہیں اور پاک علمات لکھے گئے ہیں تو بسیکلی یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں جس جگہ پہ آتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر وہ چیز دکھا سکوں جو اس پرٹیکلر پلیس کے ریلیٹیڈ ہوتی ہے کیونکہ اکثر ہمیں جب ہم لوگوں کے بلاگ دیکھتے ہیں تو ہمیں مکمل ڈیٹیل نہیں مل پاتی اس کے تین اطراف دروازے ہیں آپ تین اطراف سے انٹر ہو سکتے ہیں سامنے بھی اس دربار کے حوالے سے کچھ ہمارات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں اگر اجازت ہوئی تو اندر جا کے وزرٹ کرتے ہیں ان کو اچھا جی دربار سے نکل کے جس رسے سے میں باہر آئے ہوں اس کے بالکل سامنے یہ ایک امارت ہے اس میں ساتھ لنگ رہانا بھی تھا لیکن دکھانے والی جگہ جو تھی وہ آپ کو یہ ہے کہ یہاں پہ میاں محمد بحش صاحب کی جو ہے وہ رہائش گاہ تھی وہ یہاں پہ رہتے تھے اور یہاں پہ اوپر لکھا بھی گیا ہے چلہ مبارک حضرت میاں محمد بحش صاحب اور یہ اس کا دروازہ ہے جس پہ لاکھ ہے کیونکہ یہ محکمہ وقاف کے انڈر ہے یہ سارا علاقہ سارا ایریا خجرہ مبارک ہے یہ میاں صاحب کا اور میاں صاحب جو اپنی زندگی میں کچھ چیزیں استعمال کرتے رہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ اس کمرے کے اندر جو ہے میاں محمد بحش صاحب جو جائے نماز استعمال کرتے تھے وہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے اندر وہ جس کو آپ چوگاٹ بولتے ہیں پنجابی میں اور چوکھٹ بولتے ہیں انگلیش میں دروازے کی ان کے گھر کی وہ پڑی ہوئی ہے باقی ان کے کھانے پینے کے برطن ہے اور باقی جو چیزیں وہ چار پہ استعمال کرتے رہے اور باقی روز مارا کی زندگی میں جو بھی اشیاں استعمال ہوتی رہی ہیں وہ انہوں نے اندر رکھی ہوئی ہیں تو یہ خاص کسی بندے کے لیے کھلتا ہے ہم جیسے غریب اور عام لوگوں کے لیے تو یہ نہیں کھلتا یہ بھی میاں صاحب کا جو گھر تھا اس کے ساتھ یہ سمجھ لیں انہوں نے جائے نماز کے لیے یہاں اپنی عبادت کے لیے ایک محسوس جگہ رکھی ہوئی تھی تو یہ بھی دکھلانا مقصود تھا کیونکہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اس کے بغیر آپ کا یہ ولاگ جو ہے وہ مکمل نہیں سمجھا جائے گا تو آپ یہ بھی دکھانے کی کوشش کیجئے گا شیشے میں سے شاید تھوڑا سا صحیح نظر نہ آیا ہو میرے الفاظ صحیح ادا نہ ہوئے ہوں آج بھی اگر کوئی کمی بیشی ہوئی کوئی گلتی کی ہوئی میں نے بتانے میں تو کومنٹ سیکشن میں اچھے انداز میں بتائیے گا تاکہ آپ کی تربیت کا پتہ جال سکے کہ آپ کسی اچھے گرانے سے تلق رکھتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ تاریخی اور مذہبی ولاگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیں انشاءاللہ کسی نئی جگہ پہ کسی نئی تاریخی جگہ پہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ